آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ اس کی دینی حالات، اجتماعی حالات، سیاسی حالات کیسے تھیں؟ یہ ضروری ہے تاکہ ہم بعد میں اچھی طرح سمجھ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں آپ نے کتنا جد و جہد کیا یہ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں تو آج آپ کے سامنے بیسس سے پہلے دنیا کی دینی حالات کیسی تھیں؟ پھر ایسے ہی اجتماعی اور سیاسی حالات کیسے تھے؟ اس پر بات انشاءاللہ ہوگی تو پہلی بات کی دینی حالات دینی حالت کیسی تھی دنیا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یا مبوس ہونے سے پہلے تو بھائیو شرک عام ہو گیا تھا شرک عام ہو گیا تھا اور پوری دنیا انتہائی جہالت شدید تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی آسمانی ادیان یعنی یہودیت نصرانیت یہ جو آسمانی دینیں ہیں جن کے پاس اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ان کے اندر بھائیو شرک عام ہو گیا تھا اور توحید کی روشنی شرک کی ظلمت میں مخلوط ہو گئی تھی اب بھائیو اس طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ آسمانی ادیان جن کے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کا یہ حال تھا وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے وہ شرک میں غرق تھے تو باقی مذاہب باقی ادیان کا پھر کیا کہنا ہے تو یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیتے مسیح کو یہ اہل کتاب کے یہ حال ہے اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں عالموں کی عبادت کر رہے ہیں عالموں کو پوجھ رہے ہیں اور ایسے ہی مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جو ان میں رسول بھیجے گئے تھے ایسے ہی رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کیا اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا اللہ کی کتابوں میں انہوں نے گھٹایا بڑھایا مسلحت کے تحت یہ عالموں کا کام تھا جو سب سے بہتر جو قدوہ جن کو ہونا چاہئے ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کی کتابوں کو انہوں نے لیا اور اس میں گھٹایا بڑھایا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا اور کہا اشتروا بی آیات اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا فصدو عن سبیلے انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات اور اپنی قسموں کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا اللہ کی راہ سے رو رکنے لگے ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ اہل کتاب میں جو شرک پایا گیا اس کا بھی ذکر کیا کہا رب العزت نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اللہ کا مکمل ایک خاندار بنا دیا گویا اللہ نے شادی کی اللہ کے بچے ہیں جبکہ یہ بات نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ اللہ والد ہے باپ ہے کسی کا نہ ایسے یہ رب العزت کسی کا بیٹا ہے تو یہ بھائیو یہودی اور عیسائی اہل کتاب کے یہ حال تھے مجوسیت جو فارس میں زیادہ تر پائی گئی شروع میں انہوں نے آگ کی پوجہ کی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے آگ پر عبادت گاہیں انہوں نے بنائی اور آگ کی زیارت کرتے تھے آگ کا حج کرتے تھے نظریں پیش کرتے تھے یعنی ان کا خدا یہ یہ آگ جو خود وہ خود جلاتے تھے وہ خود جلا کر پھر پوچھتے تھے پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ دو الہ کو انہوں نے مانا کہ دو رب ہیں دو خدا ہیں ایک الہ نور اور ایک الہ الظلمہ یعنی ایک نور کا نور والا رب اور ایک تاریخی والا رب یا خیر والا رب خیر لانے والا رب بھلائی لانے والا رب اور دوسرا شر لانے والا برائی لانے والا رب اور بودشت جو ہیں ان کے اندر تو اور خرافات اور شرک پایا گیا اور جہاں جو ہندو ہیں تو ان کے خرافات کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہ خرافات کہ شاید اس حد سے آگے خرافات کا امکان ہی یا تصور نہیں ہو سکتا ان کے جو خدا ہیں ان کے بارے میں جو قصے ہیں رام سیتا وغیرہ اور اس قدر ان کے اندر یہ خدا ہیں جن کی تعداد وہ خود نہیں جانتے ہیں بلکہ مشہور ان کا مقولہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر اور انہوں نے ہر اس چیز کو پوجا جس میں نفع پائی گئی یا جس میں شر کا مادہ پایا گیا یہاں تک انہوں نے بندروں کو پوجا بندروں کو اپنا بھگوان مانا یہاں تک کہ یہ چوہوں کو بھی پوجے اور اس کے لئے خاص ایک جگہ مقرر ہے جو نہایت ہی منظم طریقے سے ان کو پالتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں اور لوگ وہاں بھی جا کر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بھائیو یہ عالم یا پوری دنیا کے یہ حال تھا نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت سے پہلے اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً تین سو تیس ملین معبودات سے زائد معبودات کی لوگوں نے عبادت کی یعنی کتنے خدا تھے تقریباً بتایا جاتا ہے اللہ علم کہاں تک یہ بات صحیح ہے تین سو تیس ملین سے زائد خدا پائے گئے جن کی لوگوں نے عبادتیں کی بحر سے بحر سمندر سے سمندر ہر خوشکی پر غیر اللہ کی عبادت اللہ تعالی کے ساتھ شرک پایا گیا مسند امام احمد کی ایک روایت ہے المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ لقد بعث اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اشد ما بعث عليه نبی من الانبیاء في فترة وجاهلیہ ما يرون أن دیناً افضل من عبادت الاوثان فجاء بفرقان فرق به بین الحق والباطل وفرق بین الوالد وولده کہ رب العزت کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی برے نازک سنگین دور میں بھیجے گئے جو جاہلیت جہالت گمراہی عام ہو گئی تھی اور وہ دور ایسا تھا کہ ان لوگوں کے نزیق بتوں کی عبادت سے بہتر کوئی دین نہیں نظر آتا تھا ان کے نزیق اس دور میں سب سے بہتر سب سے افضل دین وہ ہے جس میں بت پرستی پائی جاتی ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر دین مانا جاتا تھا سب سے اچھے بہتر خوشیار عقل مند لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے سب سے بہتر